میں ویسے تو جب کبھی بھی یادرہ کے لیے چلتی ہوں بہت خوشی سے چلتی ہوں لیکن اس بار بہت بھاری مند سے آئی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سولہ کی صبح کو میں چلی تھی اور چودہ تاریخ کے دوپہ کو اتنا بڑا حادثہ جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوا تھا جہاں ہمارے چالیس جوان ایک ہی بار میں بلاسٹ سے مار دیئے گئے اور وہ جوان جو اپنی ڈیوٹی پر پلواما جا رہے تھے ایک بار میری سبھی امباسٹرز کو لگا جہاں جہاں میں جا رہی تھی کہ شاید مجھے اپنی ویزٹ کینسل کرنی ہوگی مجھے بھی یہ لگا کہ مجھے ویزٹ کینسل کر دینی چاہیے لیکن جب میں نے پرائمسٹرز سے کہا تو انہوں نے جو بات کہیں میں کہنا چاہتے ہوں انہوں نے کہا آپ مرکو جا رہی ہیں مرکو وہ ملک ہے جو ٹیررزم کے خلاف ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے مرکو وہ ملک ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کی دشا میں ہمارے ساتھ سمجھوتا کرنے جا رہا ہے مرکو وہ ملک ہے جو ریڈکلائیزیشن کے خلاف نڈائی لڈ رہا ہے اس لئے آپ ضرور جائیے بلکل بھی اپنی وزٹ کینسل مد کریے اور ان کی اسی بات کو مان کر رہا ہے میں یہاں کے لیے چلی ہوں بہتر رہا ہے سورہ پیشنگ وے ایتنے کا میکنگ مجھے بگر پیشنے کے ساتھ کافک آمی آدمیدتگی ورمید کا کافر ملک متنگی پیشنگیز بھی لیسی طرح کیا دکڑی ، ربین ، طور پیشنگیر ، سب کیسچ پیشنگی اور ایک طور پر رات دیکھتا ہے کمیدی چود ڈرگوز ہر دکھتا ہے اور مجھوکار ہوں ہی اگرانے دکھتا ہے اگرانہ اچھ بارے ملکہ but I am happy that you have kept India in your hearts and Indian values and traditions alive in your lifestyle presence of Bulgarian friends today is especially heartwarming you are remarkable for you have embraced Indian culture and ethos out of choice we greatly value your admiration for India and the truly commendable role you play in enhancing engagement and understanding between India and Bulgaria India's and Bulgarians share a close inexplicable bond dating back centuries since time immemorial Indians have believed in living together in harmony Vasudhaiva Kutumbakam has been our motto the same universal approach and openness is visible in Bulgaria India and Bulgaria India and Bulgaria are robust democracies and vibrant, multi-religious, multi-ethnic societies pluralism, tolerance and social harmony define our national ethos and they will continue to Look at what politeness gets